لاہور پر دھنکی چادر تنگئی موٹوے چھ گھنٹے کے بعد دوبارہ بند لاہور سے سیارکورٹ تک سفر ممنوع ایم ٹو شیخ بورا تک دھنکے باعث بند ایم ٹری پر فیزپورٹ سے جڑا مالا جانے والے راستے دھندا گئے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی گھنٹوں بند ہا آٹھ ملکی اور غیر ملکی پروازے منسوخ اٹھارہ گھنٹے تاخیر کا شکار ٹرینوں کی رفتار بھی مدھم زمینی اور فضائی مسافروں کو مشکلات دسمبر اپنی جوبن پر لاہور میں مری کے نظارے کڑاکے کی سردی خون جمانے لگی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت ساتھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا سلوک کے ساتھ دن بھی مشکلات پیدا کرنے لگی محکمہ موسپیات کے جنوری کے آغاز میں مزید تھنگ بڑھنے کی پیش گئی سکول ایڈوکیشن کا چھوٹیاں ایک ہفتہ مزید بڑھانے پر گوھر بچوں کے والدین کے جانب سے رضا مندی کا اظہار ہتمی فیصہ نگران حکومت کا ہوگا موسیقی 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 یہاں تو کام نہیں ہو رہا ہے یہاں تو صفائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے آپ باتنوں کی حالت دیکھیں یہ آپ کا راؤنڈ لگا ہو پوسیبل نہیں کہ یہاں پہ آپ ایم ایس نہیں آگا اگر آپ نے یہاں راؤنڈ لگا ہو پاکا ہے نہیں بگر ہوا وہ کیوں نہیں ہے لاہور کے بڑے اصفتال گنگارام کا حال بے حال جناب اعلیٰ ادویات باہر سے منگوائی جاتی ہیں آپریشن کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں مریضوں کی نگران وزیراعلا کو شکایات موسیقی غصے سے لان پیئے یہ کیا ہو رہا ہے ایم ایس کو جھاٹ بلا دی مریض کو آپریشن کے لیے پیسے واپس کرنے کا حکم تحقیقات کے لیے ان کو آئیڈی لگا دی اصفتال میں غلیز ترین واشروم گنگی کے جھیر صفائی کے ناکس انتظامات ایم ایس کے لیے آخری وارننگ نگران وزیراعلا نے کہا کہ ابھی جا رہا ہوں پھر آوں گا اچانک چیکنگ کروں گا معاملات بہتر نہ ہوئے تو ذمہ دار آپ ہوں گے سردی کی فکر نہ دھن کا ڈھر عوام کی خدمت کے لیے نیند بھی حرام موسن سپیٹ کی ڈبل سپیٹ سرویسیز ہسپتال پہنچے تامیراتی کاموں پر بیفنگ ایم ڈی واسا کو نکاسی آپ کا نیزان بدلنے کا حکم ڈرینج کے لیے نئے پائے بچھانے کی ہدایات پانی کی فوری نکاسی کے لیے پمپنگ سٹیشن بنے گا موسن نکوی کی مزدوروں سے ملاقات رات دو بجے تک کام کرنے والوں کی تعریف شب باشتی صوبائی وزراء سیکرٹری ہاؤزنگ سیکرٹری مواصلات بھی ہم رہا تھے اپنی چھت کا خواب چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر برسوں سے رکے منصوبوں نے بھی سپیڈ پکڑ لی رائی وینڈ میں کم قیمت ہاؤسنگ سکین کے دہت دو سو پینتالیس گھر تیار پندرہ جنوری کو چابیام لازمین کے ہاتھوں میں ہوں گی نگران وزیراعلا موسن نکوی نے منصوبے کا جائزہ لیا سیوریج اور جینج کا کام جلد بروقت مکمل کرنے کا ہوگی ڈیڈ لائن میں تین دن باقی گلوبل ویلیج ووک اینڈ شاپ ایرینہ سینٹر اوپریشنل کیوں نہ ہوا وزیراعلا پنجاب لڈی اے اور سی بڈی حکام پر برس پڑے سخت نرازگی کا اصحار جوہر ٹاؤن میں گلوبل ویلیج ایک سو تیس کنال پر بنایا گیا ہے انویسٹر سمٹ میں وزیراعلا نے اکتیس دسمبر کا ٹائم دیا تھا اگران وزیراعلا محسن اکپی کے احسن اکنامات لاہور میں ایک سائز کی ناکے کام کر گئے مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں دو ارب چوراسی کروڑ کا ٹوکن ٹیکس وصول نئی گاریوں کی ریجسٹریشن کی مد میں ایک ارب تریسٹ کروڑ کی فیس وصولی چانسپور فیس کی مد میں اکتیس کروڑ دوپے خزانے میں جمع شہر میں چار ارب اناسی کروڑ کا ٹیکس وصول کیا گیا ڈائریکٹر ایک سائز چہدی آصف کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید سخت ناکابندی کی جائے گی محکمہ خزانہ نے گاریوں کی خریداری کا بجٹ روک کیا آئی ایم ایس کی شرائط پر غیر ترکیاتی اسٹیموں کی گرانٹ بھی روکنا شروع محکمہ خزانہ کے مطابق صرف ترکیاتی اسٹیموں کی سپلیمنٹری گرانٹ چاری پورٹ لگ پر کے قریب دھون کے باعث گاڑی نالے میں گر گئی فیصل نامی شخص جامحال تین زخمی حسبتال داخل کارزوار افراد ناروال سے شادی کے لیے آئے تھے چیرمن پی آئی سی بورڈ آب منیجمنٹ ڈاکٹر فرگل چالمگیر کمیشنر کی زیرے صدارت اجلاس ایمرجنسی ری ویمپنگ ٹریپک ری پلین اور بحالی کا جائزہ پی آئی سی کلیکشن سینٹر اور ڈایگنیسٹک سینٹر کی بھالی کا کام تیزی سے جاری اوپر ایک اور فلور بنے گا کمیشنر نے کہا کہ گرانڈ فلور ایمرجنسی کو تین تا چار دن میں فعال کر دیا جائے گا پنجاب فارمیسی کانسل نے فیصل کی نئی شرح جاری کر دی فارمیسیسٹ کی ریجسٹریشن اور تجدید فیصل پانچ ہزار مقرر فارمیسی ٹیکنیشن انتہانی فیصل چھ ہزار رکھی گئی بک فیصل ایک ہزار ویریفیکیشن فیصل پندرہ سو روپے ہوگی ڈوپلیکیٹ ریجسٹریشن فیصل پانچ ہزار روپے مقرر فیصلوں کا اطلاق یکم جنوری سے ہوگا بھل صفائی مہم کے لیے محکمہ آپ پاشی نے لاہور کے نال بند کر دی نحر میں پانی کا بھاؤں روک دیا گیا عملی صفائی نحر خوشک ہونے کے بعد کی جائے گی بھل صفائی کے دوران نحر کی مرمت بھی کی جائے گی نحر کو دو ہفتے کے لیے بند رکھا جائے گا ملاوٹ مافیا کے قلاف فود آتھارجی کا آپریشن شہر کے داخلی راستوں کی ناکہ بندی تین لاک تیرہ ہزار لیٹر دودھ کی چیکنگ چھ سو تیس لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا ٹیسٹ ناکیس پائی جانے پر کاروائی سات سو کلو ناکیس گونیاں اور ٹاپیاں بھی پپی گئے ایک ماہ بید کیا یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں آئیں دال ماش، دال مونگ، دال مسور کے شرف خالی درجہ سوئنکا، گھی بھی مہنگا بازار میں تین سو پچاس یوٹیلیٹی سٹورز پر چار سو روپے کلو بیچا جا رہا ہے الیکشن کی تیاریاں تیز محمد آخلا کا کنٹرول جون قائم ایڈیشنل سکیٹی عثمان خالد خان سر برا مکر ڈی سی سے فوکل پرسنز کے نام طلب آئی جی عثمان انور کہتے ہیں الیکشن میں عمل و آمان کے بگاڑ کا خدشہ ہے سیاسی گروپوں میں لڑائی ہو سکتی ہے حساس پولنگ سٹیشنز کی نگرانی یقینی بنائیں گے سال دوہزار تئیس سیاستدانوں کے لیے بھاری رہا بانیر پیٹی آئی پرویز الہی سمیں دیگر سیاستدان عدالتوں کے چکر کارتے رہے سابق خاتونے اول بشرا بی بی ڈاکٹر یاسمی راشید عمر چیما عصد عمر خوال چودری کے خلاف مقدمات ہوئے لگی رہنما رانا سناولہ عطاولہ تار رانا مشہود سمیں دیگر ہائی کور پیش ہوئے الیکشن ٹریننگ سے غائب اساتیزہ کے خلاف شکن جا سکتا ایڈوکیشن آتھورٹیز نے اساتیزہ کی تنخواہوں سے اکٹوٹیاں شروع کر دیں شوکاز نوٹیس پی جاری غیر حاضری کی وجوہات سے آگاہ کرنا ہوگا ادھر انصاف سکولوں میں جالی بھرتیوں اور انڈولمنٹ کا بھی انکشاف آرڈن کمیٹی کا اجلاس کل طلب لاہور کے ایک سو آٹھ انصاف سکولوں کی چھان پھچک ہوگی ہائر ایڈوکیشن کے لیے سال دوہزار تئیس پی مایوس کن رہا کوئی نئی سکیم شروع نہ ہو سکی پچیس جامیات میں وائس چانسر کی تکروری کا عمل مکمل نہ ہوا ٹین سو کالوجیز میں مستقل پرنسپلز کی تائیناتی نہ ہوئی لاہور سمیت سات عالمی بورٹس میں مستقل چیئرمنٹ کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں پنجاب میں ایم بی بی ایس کے سالانہ انتہانات کا آغاز انتیس دسمبر سے تھرڈ پروفیشنل کے پیپر ہوں گے بارہ جنری سے فرسٹ تئیس جنری سے فورٹس یئر اور دو فرسٹی سے فائنل پروفیشنل کا انتہان ہوگا ٹرافیک قوانین کی قانون شکنی کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ روامہ سات لاکھ تری پن ہزار شہریوں کے خلاف ورزیوں پر چالان ون میلرز اور سہولت کاروں کے خلاف رینگ ڈاؤن کا حکم سٹی ٹیو کا مطابق نیو ائر نائٹ پر ون میلنگ بھلڑ بازی روکنے کے لیے نوے مقامات پر ناکے لگائے جائیں گے مصر رجمشے چیما کی پانچ روزہ اور بوری زمانت منظور درقواس گزار کو مجاز عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت مصر رجمشے چیما نے دو ہفتوں کی فاستی زمانت کے لیے استعداد کی تھی پانچ سالہ بچی سے زیادتی کیس کا فیصلہ آ گیا جرم ثابت ہونے پر ادنان کو انتالیس سال قید پانچ راکھ روپے جرمانے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو سعید نے سزا سنائی کھانا جوہر ٹان پولیس نے چالان پیش کیا تھا ایک ماہ کا بچہ بازیاب سیشن کوٹ نے بچہ باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا ماں لختے جگر کو لے کر چلی گی خامن نے جھگڑے کے بعد بیوی سے بچہ چھین کر گھر سے نکال دیا تھا ڈیوٹی ایڈیشنل سیشن جج سعید رضا نے سمان کی سیشن کوٹ میں دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک کا ریکارڈ تلف ہائی کوٹ کے حکم پر سیشن کوٹ نے ریکارڈ نیلام کیا ریکارڈ ڈوم میں نیا ریکارڈ رکھنے کے لیے نیلامی کی گئی اگلے مرحلے میں دوہزار بیس کا ریکارڈ کمپیوٹر آئیزڈ کر کے تلف کیا جائے گا لاہور کے ٹاؤنز میں ٹیکس کوٹ گھنٹ کے اس میں پیشرفت ایف پی آر کی جانب سے آڈیٹ حرما کرنے کا فیصلہ چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس امجد فاروق نے احتمال جاری کر دی وزیر اعلیٰ محسن نقپی سے وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی ملاقات میڈیا انڈسٹری کے مسائل صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال وفاقی وزیر نے عوامی منصوبوں کی تیز رفتاری سے تکمیل کو سراہا صبائی وزیر اطلاعات آمیر میر بھی موجود تھے مصرم لیگنون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا سترمہ اجلاس خصور شیخ اپورا اور ننکانہ کے امیدواروں کے انٹرویو شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم انتخاب کرائیں گے ملکی ترقی اور خوشحالی کا صفحہ جہاں سے رکا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا میاں شہباز شریف سے لیگ رحمہ حافظ میاں نمان کی ملاقات این ایک سو اٹھائیس میں انتخابی مہم پر بریفنگ بینجیر ڈوٹو شہید کی سولویں برسی پر تازیتی تقریبات جیالوں کا ڈونگی گراؤنڈ موڈل تور میں اکٹ چودری منجور اسلمگیل جمیل منج کی شرکت فائزہ ملک امجد جڑ سونیا خان بشا ملک منور انجم سادک لون بھی شرک ہوئے میاں چوک ٹاؤنشپ میں تقریب فیصل میر سمیں دگر شخصیات کی شرکت ہائی کورٹ بار میں بھی تازیتی ریفرنس ہوا گورنہ پنجاب سے پاکستان اکیڈمیا فیملی فیزیشنز کے وفد کی ملاقات تارک محمود بیاں کی فیملی میڈیسن کے شعبے کو مضبوط بنانے پر بریفنگ گورنہ نے ڈاکٹرز کی چیننگ کے لیے کردار کوز رہا پنجاب پولیس کے افسر بڑے فنکار نکلے الہم رامی آٹ کی نمائش آئی جی پنجاب نے اتتاہ کیا پولیس کی ہونہار لیڈی کانسٹیبلز ٹرافک پولیس اور ڈولفن سکارٹ کے جوانوں کے پیار کردہ فن پارے پیش قرآنی آیات کی دل فرے اپخطاتی لینڈسکیپ سی ٹی سکیپ موڈرن اور تجریتی آرٹ شامل صدر لاہور چیمبر کاشیف فنور پرنسپل این سی ایم مرتضی جعفری کے شرکر ڈی ایجی اپریشنز علی ناسیریزی سی ٹی او امارا اتھر بھی شریکھیں ایس ایس پی انوش مسود کی زیرے صدار تبدیلی تفتیش بورڈ ویجنل ایس پیز کی شرکت مقدمات کی ناکس تفتیش پر موتو عدد تھانوں کے تفتیشی افسران کو سجائیں انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹری کا چوتھا کونوکیشن گورنر پنجاب نے اٹھارہ طلبہ کو گولڈ میڈل دیئے وائشناسٹر ڈاکٹر ادنان نور پروفیسر ڈاکٹر عارف تحمود پروفیسر ڈاکٹر توصیف توکیر کی شرکت ووائی امراض کے خلاف تیاری کے عالمی دن پر اجلاس وزیرے پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا خطاب ادھر وزیرے سے ہے ڈاکٹر جعوید اکتم سے ڈاکٹر زلفکار ڈھٹا کی ملاقات جدید ڈیسرچ بنیادی اقدامات پر زبادلہ اکتال کیا گیا محکمہ وومن ڈیولپمنٹ میں موسمیاتی تبدیلیوں پر مشابرتی جلا سیکرٹری سومیرا سمت نے صدارت کی ہائر ایڈیوکیشن سہت آپاشی ٹرانسپورٹ سماجی بہبوت محکموں کے نمائندوں کی شرکت جمخانہ الیکشن حتمی مرحلے میں داخل انتظامیاں نے امیدوان کی فائنل لسٹ آویزان کر دی کل 26 امیدوان جمخانہ الیکشن میں حصہ لیں گے الیکشن رنے والوں میں سلمان صدیق اور ڈاکٹر علی رزاق شام میاں مصورد رحمان واجد عزیز خان بھی الیکشن میں حصہ لیں گے فیڈریشن چیمبر الیکشن مطارب دروک کے قائدین کی کراچی روان گئی چیئرمن بزنسمن پنجاب خواجہ شاہزیب اکرم چیئرمن لاہور تنمیر شیخ کراچی چلے گئے پیٹرن انچیف بزنسمن پینل پنجاب میاں انجن نصار بی روانہ فیڈریشن چیمبر کا میدان 30 دسمبر کو سجے گا میک میں لائف سٹاک میں ای آکشن پر اجلاس سیکیئرٹی محمد مسود انور نے صدارت کی پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی ووٹ کے وفت کی بریفنگ جانوروں سمیت دیگر اشیاں کی آن لائن نیلامی کا بتایا شہر میں صفائی کے بہترین انتظامات الڈیو ایم سی صفائی ٹی میں فیلڈ میں متحرک سی او بابر صاحب دین کے مختلف علاقوں کے دورے فیروزپور روڈ کماہا آشیانہ روڈ کچھا جیل روڈ برکت مارکٹ کا دورہ کیا فوٹ پاتھ سرویس ٹورز پر خصوصی توجہ دینے کی ہی تحت کی یاسین افتر میموریل فریقی ٹورنمنٹ لیگ میچ میں ینگ موڈل ٹان کلپ نے باگبانپورا اگلیٹس کو شکست دی دی ینگ موڈل ٹان کلپ نے ایک سو اکیاسی رنز کا حدف دیا باگبانپورا کے ٹیم ایک سو اکیس بر آؤٹ ہو گئی اور نیو اتفاق ون ڈے کرکٹ لیگ سپیڈ کرکٹ کلپ اور ای 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 ٹی کی ٹی میں نیو اتفاق گراؤن پر آمنے سامنے آئی لیگ کی بنیاد پر میچوز کھیلے گئے